نئے دنگل کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور کسی نہ کسی جانور کی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے یہاں وجیدہ وہی ہے جو روز اپنے لیے شکار ٹھونڈ لیتا ہے ان وجیدہوں میں ایک نام جو ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے وہ ہے ٹائگر یہ جنگل کا وہ شکاری ہے جو اکیلا ہی اپنے شکار پر حملہ کرنے اور اسے نوچ کھانے کے بعد ہی دھم لیتا ہے لیکن وہ کہاوت ہے نا کہ شیر کو بھی سوا شیر مل ہی چاہتا ہے ٹھیک ویسا ہی ٹائگر کے ساتھ بھی ہے کیونکہ ایسے کئی جانور ہیں جس خونکھار شکاری کو بھی مات دینے کی خابلیت رکھتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں ان جانوروں کے بارے میں جب کبھی بات جنگل کے سب سے خونکھار شکاریوں کی ہوتی ہے تو ان میں بھالو کا نام اپنے آپ ہی شامل ہو جاتا ہے یہ وہ خونکھار شکاری ہے جس کا ایک حملہ ہی کسی بھی جانور کو چت کرنے کے لئے کافی ہے یہی وجہ ہے کہ شیر چیتا جیسے جنگلی جانور بھی اس کے سامنے آنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں دراصل کسی بھالو کو جو چیزیں سب سے خطناک بناتی ہیں وہ ہے اس کا مضبوط چبڑا بھاری بھر کم شریر اور شکار کو نوچ کھانے والے ناخون اپنے ان ہتیاروں کے ساتھ جب ہی اپنے کسی دشمن کے سامنے جاتا ہے تو لڑنے سے پہلے ہی دشمن کی ہار ہو جاتی ہے بات اگر ٹائگر کی کریں تو جہاں اس کے پاس اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے مضبوط بنجے ہیں تو وہیں بھالو کے پاس اس کے بڑے اور دھاردار ناخون ہے جو ٹائگر کو مات دینے کے لئے کافی ہے یہی نہیں بھالو اپنے وشالکائے شریر سے ٹائگر کو آسانی سے اپنے شکنجے میں لینے کی ہمت رکھتا ہے آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے لگن انسانوں پر حملے کے معاملے میں بھی بھالو بہت آگے ہے گھور کا نام ٹائگر کو ہرانے والے جانوروں کے لسٹ میں کیوں شامل کیا گیا ہے یہ تو اس کی باڈی کو دیکھ کر ہی سمجھا جاتا ہے کسی پہلوان کے جیسا دکھنے والا یہ شیطان اصلیت میں بھی بہت شکتشالی ہوتا ہے اور جب اپنی پوری طاقت سے کسی پر حملہ کرتا ہے تو پھر سامنے والے کی خیر نہیں آپ کو بتا دیں کہ وزن کے معاملے میں گھور ٹائگر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ٹائگر کا وزن تین سو کلو کے خریف تو گھور کا وزن تقریباً سات سو سے ایک ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے علاوہ گھور کے ساتھ ایک اور جو پلس پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے لمبے نکیلے اور دمدار سنگھ جو کسی بھی مصیبت سے لڑنے میں اس کی مدد کرتے ہیں اگر یہ اپنے مضبوط شریر اور خطرناک سنگھ سے کسی ٹائگر پر بھی حملہ کرتے تو ٹائگر کو بھی آسانی سے ہرا سکتا ہے ویسے اس پہلوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے اکثر جنگل میں ٹائگر کے خونخار حملوں کے بارے میں تسنا ہوگا یہ وہ شکاری ہے جو کیلہ ہی شکار کرنا پسند کرتا ہے اور چاہے بڑا ہو یا چھوٹا کسی بھی شکار کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتا یہی وجہ ہے کہ کئی جنگلی جانور تو اسے دیکھتے ہی اپنا راستہ تک بدل دیتے ہیں لیکن جب اس کے سامنے کوئی ہاتھی آ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ طاقت بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے کیونکہ بھلے ہی ٹائگر ایک بڑا خونخار اور فرتیلا جانور ہے لیکن ہاتھی کے وشال کا شریر کے آنکے یہ بھی کسی بچے سے کم نہیں ہے ویسے ہاتھیوں کو ہم نے اکثر ہی اپنے آس پاس کافی اچھا ویوہار کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اگر آپ جنگل کے ہاتھیوں کو دیکھیں گے تو بھی نہ کیول آکرامک بلکہ خطرناک بھی ہوتے ہیں اور کسی ٹائگر کو بھی ماں ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں وہیں ہاتھی کے وزن کی بات کریں تو یہ قریب چھ ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے یعنی اگر لڑائی کے دران ہاتھی کسی ٹائگر پر گر جائے یا اس پر بیٹھ ہی جائے تو ٹائگر کا کچومر نکلنے میں تیر نہیں لگے گی آپ نے اپنے آس پاس کئی بھیسوں کو دیکھا ہوگا لیکن یہاں ہم جن بھیسوں کی بات کر رہے ہیں انہیں بلک ڈیتھ کے نام سے جانا چاہتا ہے دراصل یہ جنگل کی وہ خطرناک جانور ہے جن کے سامنے آنے سے بڑے بڑے جانور بھی ٹھرتے ہیں ویسے عام طور پر دیکھا جائے تو یہ اپنے کام سے کام رکھنا اور اپنے گروپ میں کھومنا پسند کرتی ہیں لیکن جب یہ اپنی چاند پر کوئی خطرہ دیکھتی ہے تو پھر چاہے اس کے سامنے کوئی ٹائگر ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی بھیڑنے کی ہمت رکھتی ہیں بات کریں ان بھیسوں کی سب سے بڑی طاقت کی تو ان کے پاس بھاری بھر کم شریر اور نکیلے سینگ ہوتے ہیں جو انہیں ٹائگر کو مات دینے کے خابل بناتی ہیں ٹائگر اپنے شکار کو اس کی کردن پر حملہ کر کے پکڑتا ہے لیکن ٹائگر کے لئے اس کا شکار کرنا اس کے سینگ کے کارنڈ تھوڑا مشکل ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ جب ٹائگر بھیسوں پر حملہ کرتا ہے تو خود ہی اس کے سینگ سے خائل ہو جاتا ہے جبکہ اگر بھیس ہوسے میں ہو اور ٹائگر پر حملہ کرنے توڑ پڑے تو پھر ٹائگر کے لئے جان بشا کر بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا نمبر سیکس رائنوسیروس ویسے دیکھا جائے تک خود ٹائگر بھی کسی بڑے اور بھاری بھر کم جانور سے کم نہیں ہے لیکن جب بات گینڈے کی ہوتی ہے تو پھر ٹائگر بھی اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے کیونکہ گینڈا جنگل کا وہ شیطان ہے جس کے سامنے آنے سے جنگل کا ہر جانور تھر تھر کامتا ہے اس کا یہ طاقتور شریر تو اسے خطرناک بناتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اسے اور بھی خونخار بناتی ہے وہ ہے اس کا مضبوط سینگ دراصل گینڈے کا یہ سینگ بہت مضبوط اور نکیلا ہوتا ہے جو کسی بھی جانور کی چھانتی چیر کر اس کی آر پار ہو سکتا ہے ویسے عام طور پر اس جانور کو جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہلتے اور خاص کھاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لین جب اسے لگتا ہے کہ اس کی طرف کوئی خطرہ بڑھ رہا ہے تو یہ تورنثی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کا یہ حملہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس سے ٹکرانے کے بعد ہی جانور اپنی جان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے ان کے انڈوں کا وزن قریب دو ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے تو وہیں اس کا بائٹ فورس ایک ہزار پی ایس آئے ہوتا ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے یہ ٹائگر کا کیا حال کرے گا نمبر فائیو لائن دوستو یہ بات تو ہم ہمیشہ سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جنگل میں اگر کوئی سب سے خطرناک جانور ہے تو وہ شیر ہی ہے اور اسی کاننی سے جنگل کا راجہ بھی کہا جاتا ہے جب جنگل کی کئی خطرناک جانوروں کے لیے شیر کا مقابلہ کر پانا مشکل ہے پھر بھلا ٹائگر کن سے کھیت کی مولی ہے شیر جنگل کا وہ شکانی ہے جس کے کسی علاقے میں خدم رکھتے ہی وہاں سناٹا چھا جاتا ہے اور ہر طرف دھر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ایسے میں دہار مار دے تو ہر جانور کی روح تک کام جاتی ہے اس کا شکان کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ اپنے شکان کو دیکھتے ہی اس پر چھپٹا مار دیتا ہے اور اسے تب تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کی جان نہیں چلے جاتی بات اگر ٹائگر اور شیر کی لڑائی کی کرے تو ٹائگر اپنے شکار کو اس کی گردن سے پھکڑتا ہے لیکن شیر کے بالوں کے قانون اس کا یہ داؤں نہیں چل پاتا وہی جب شیر ٹائگر پر حملہ کرتا ہے تو پھر ٹائگر کا اس سے بچپانا تھوڑا مشکل ثابت ہوتا ہے پانی کے شیطان کے حملوں کے کئی معاملے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں یہ دکھنے میں تو خطرناک ہوتا ہی ہے لیکن جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اس کے جبلوں کی طاقت کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ہوتی ہے جو اسے ٹائگر تک کمار گرانے میں ماہر بناتی ہے آپ کو شاید اس بات کی جانکاری نہ ہو لیکن ایک مگرمچ کا بائٹ فورس سینتیس سو پی ایس آئی ہوتا ہے جو ٹائگر کے ایک ہزار پچاس پی ایس آئی کے تگنے سے بھی زیادہ ہے آپ نے اگر کسی ٹائگر کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ کا پتہ ہوگا کہ ٹائگر کیسے اپنے شکار کو مارتا ہے تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر کوئی ٹائگر مگرمچ کے چنگل میں فز جائے تو اس کا کیا ہوگا ہو سکتا ہے مگرمچ کو ٹائگر کا کچھومر بنانے میں پل بھر کا ہی ٹائم لگے وہیں مگرمچ کی ٹیتھ رول ٹیکنی اسے اور بھی خطرناک بناتی ہے کیونکہ اس ٹیکنیک میں یہ اپنے شکار کو پکڑ کر گول کھومتا ہے اور اس کا شریر توڑ کر رکھ دیتا ہے یہ جیب بھلے ہی دیکھنے میں بہت چھوٹا ہو لیکن اس کے کارنامے اسے بہت خطرناک بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں تو آپ کو بتا دیں کہ ننہ شیطانوں کے شریر کی بناوٹی کچھ ایسی ہے کہ شیر اور ٹائگر جیسے جانور بھی اسے موں لگانے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں ان پرکیوبائن کے پورے شریر پر نکھیلے کاٹے ہوتے ہیں جو اتنے تیز اور خطرناک رہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شکاری جانور انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو خود غائل ہو جاتا ہے دراصل جیسے ہی شکاری ان جیووں کو چھونے والا ہوتا ہے تو یہ اپنے کاٹوں کو سیدھا کر لیتے ہیں اور یہ کاٹے سیدھے شکاری کے شریر میں خز جاتے ہیں پرکیوبائن کے ان کاٹوں کا اثر اتنا کھا تک ہے کہ جانور کو لگنے کے بعد اس کی موت تک ہو جاتی ہے ٹائگر بھی اس کا کم ہی شکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا شکار کرنا ان کے لیے ہی بھاری پڑے گا آپ نے دھولز کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہ جنگلوں میں اپنے کھنکھار رویے کے لیے جانے جاتے ہیں بھلے ان کے شریر کا آکار دوسرے جانوروں کے مخابلے چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب بات شکار کیا تھی ہے تو پھر یہ ٹائگر کو بھی مات دینے کی طاقت رکھتے ہیں حالانکہ اس کے لیے ان کا گروپ میں رہنا ضروری ہوتا ہے ورنہ کہ ایک اکیلا ڈھول کسی ٹائگر سے بھیڑے گا تو اس کا چیتنا تدور کی بات اس کا بچپانہ بھی ناممکن ہے ویسے ان ڈھولز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایشیاتک ریڈ ڈاگ، انڈین وائل ڈاگ اور ماؤنٹین وولف کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں دراصل ان ڈھولز کو یہ نام ان کے کتے اور لومڑی کے جیسے دکھنے والے شریر اور ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے دیے گئے ہیں ایک ٹائم تھا جب یہ ڈھولز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے لیکن اب انہیں کیول ایشیا کے کچھ حصوں میں ہی دیکھا جاتا ہے آپ کو جان کر آشیر ہوگا کتنے چھوٹے دکھنے والے یہ حیوان چار سیکنڈ میں ایک کلوگرام تک ماس کھا سکتے ہیں یہ چھنڈ میں کھٹھا ہونے پر ٹائگر کو تو مات دیتے ہی ہیں لین ساتھ میں ان کا نام کالے بھالوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی فیمس ہے جنگل کی شیطان کو ہرانے والے تو کئی جانور ہیں لیکن اسے اگر کوئی مات دینے میں سب سے آگے ہو سکتا ہے تو ہوگا خود ایک دوسرا ٹائگر کیونکہ یہاں بات اس کی کوالٹی کی نہیں بلکہ ان کے سائز اور طاقت کی ہوگی کیونکہ دونوں ہی ٹائگر کی ہنٹنگ ٹیکنیکس بھی ایک جیسی ہوں گی اور دونوں سامنے والے کو اس کی کردن سے پکڑ کر بارنے کی کوشش کریں گے لیکن جیت اس کی ہوگی جس کا وار دمدار ہوگا اور جس کے چبلوں میں تم ہوگا ویسے بات دو ٹائگر کے بیچ لڑائی کی ہو تو یہ دو صورت میں ہونے کے سب سے آدھیک چانس بنتے ہیں پہلا یہ کہ جب دونوں ٹائگر کا کسی شکار کے لیے آپ اس میں جھگڑا ہو جائے اور دوسرا ہے خود کو ثابت کرنے کے لیے لیکن دونوں ہی صورت میں چیتنے کے چانس اسی کے زیادہ ہوں گے جو طاقتور ہوگا کیونکہ یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جنگل ہے اور یہاں ویجیتہ کیول طاقتور ہی بنتا ہے اب تو آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کہ ٹائگر جیسے تیز اور خطناک شکاری کو بھی جنگل کے یہ جانور مات دینے میں پیچھے نہیں ہے ویسے آپ کوئی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں ایسی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبارہ بلکل نہ بھولیں جس سے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے